اسلام علیکم ڈیفنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں امریکہ کی جانب سے پاکستان میں اڈوں کے حصول کے لیے ممکنہ آفر اور پاکستان کے اس پر ریسپانس سے متعلق اسکری اور سیاسی لیڈرشپ کی آنے والے چند دنوں میں میٹنگ پر بات کریں گے ترک دفاعی سنت فلیپینز کی جانب سے ایف سکسٹین سے انکار طالبان کی افغانستان میں پیش قدمی پر امریکی جریدے کی ریپورٹ کو بھی ڈسکس کیا جائے گا انڈیا اور چائنہ سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس فیڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ فرنس چائنیز ہیلیکاپٹر سے متعلق مہرین کا کہنا ہے کہ چین اب زی ٹوینٹی جیسے ہیلیکاپٹرز بنانے کے بعد زیادہ ایڈوانسڈ اور نئے ہیلیکاپٹرز ڈیزائن اور منفیکچر کرے گا ان نئے ہیلیکاپٹرز میں ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز نیکس جنریشن ہائی سپیڈ ہیلیکاپٹرز اور جدید ٹیکنالوجی جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوعی ذہانہ سے لیس ہیلیکاپٹرز شامل ہیں یاد رہے کہ چین نائنٹین فیفٹی سے لے کر اب تک ٹویل پلیٹ فارمز پر مشتمل ٹوٹل سکسٹی ٹائپ کے ہیلیکاپٹرز پروڈیوز کر چکا ہے چند دفتے پہلے چین کے انڈرڈیویلپمنٹ ممکنہ سٹیلت ہیلیکاپٹرز کی تصاویر بھی انٹرنیٹ پر دیکھنے کو ملی تھی چینیز ایکسپرٹز کے مطابق چین کے لیے اب اگلا قدم چالیس ٹران کلاس کے ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز کی تیاری ہے ویور ساؤتھ کورین وزارت دفاع نے دو اشاریہ پانچ ارب ڈالڈ کے منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے آئرن ڈوم سسٹم کی طرح کا انٹرسپٹر تیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں اس پروجیٹ پر اگلے سال کام شروع کر دیا جائے گا پروجیٹ کے تحت مقامی سطح پر انٹرسپٹر کو ڈیزائن اور تیار کیا جائے گا تاکہ شمالی کوریا کے لانگ رین آرٹیلری تھریڈ سے بچا جا سکے اس انٹرسپٹر کو تیار ہونے پر اہم مقامات، میلٹری اور سیکیورٹی انسٹریلیشنز پر ڈپلائی کیا جائے گا یاد رہے کہ آئرن ڈوم بھی بنیادی طور پر شارٹ رین میزائلز، آرٹیلری شیلز اور ڈرونز کو ڈیٹیکٹ، ایڈنٹیفائی اور ڈسٹرائی کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جنوبی کوریا بھی بلکل اسی طرز پر اپنا سسٹم بنانے کا خواہش مند ہے پیرز انڈین ڈیفنس ریسرچ اور ڈیولپنٹ آرگنیزیشن یعنی ڈی آر ڈیو کا کہنا ہے کہ اس نے چوبیس اور پچیس جون کو چندیپور میں موجود ٹیسٹ رین میں پناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے ایکسٹینڈڈ رینج راکٹ کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا حکام کے مطابق ٹوٹل پچیس انہینس پناکا راکٹ کو مختصر وقت میں تسلسل کے ساتھ مختلف آداف کی جانب لانچ کیا گیا اس ٹیسٹ میں مشن کے تمام مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے اس نئے ورجن کی رینج 45 کلومیٹر بتائی گئی ہے حکام کے مطابق نئے پناکا سسٹم سے موجودہ ریشن ساختہ 122 میلی میٹر گرارڈ راکٹ کو ریپلیس کیا جائے گا یاد رہے کہ ریشن سسٹم کی زیادہ زیادہ رینج 30 کلومیٹر ہے فرنس تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انڈیا نے آج جہوری صلاحیت کے ہامے اگنی پی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اس میزائل کو پہلی برتبہ کنستر سے لانچ کیا گیا ڈی ای ڈی او کے مطابق اگنی پی اگنی کلاس کے بلسٹک میزائلز کا ایڈوانس ویریانٹ ہے اس کی رینڈ 1000 سے لے کر 2000 کلومیٹر کے درمیان بتائی گئی ہے حالیہ تجربے میں میزائل نے ہائی لیول آف ایکوریسی سے حدف کو نشانہ بنایا یاد رہے کہ کنستر لارڈ سے اس میزائل کو انڈرگراؤن یا خفیہ لوکیشن سے فائر کیا جانے کے امکانات ممکن ہو سکیں گے جیسا کہ ہم اکثر ریشن بلسٹک میزائلز کے حوالے سے دیکھتے ہیں جز اطلاعات کے مطابق یکم جولائی کو قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک ان کیمرہ میٹنگ میں بریفنگ لے گی اس بریفنگ کو قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسا چیئر کریں گے جبکہ دیگر شرکہ میں وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پیپس پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو اور دیگر میمبر قومی اسمبلی شرکت کریں گے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے اہم قومی امور، افغانستان اور داخلی صورتحال پر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانب سے کمیٹی میمبرز کو بریف کیا جائے گا رنڈ میرے خیال سے فیٹی ایف کے 27 میں سے 26 پوائنٹس پر عمل درامت کرنے کے باوجود پاکستان کو گری لسٹ میں رکھے جانے سے فیٹف کو ایک عام ٹویسٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کیے جانے کی ہر لحاظ سے تصدیق ہو چکی ہے جبکہ فیٹف کے اندر فرانس اور انڈیا کا نیکسز بھی بلکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے لہٰذا این ممکن ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کے معاملے پر امریکہ نے پاکستان کو فیٹف کی گری لسٹ میں رکھ کر ایک طرح سے پیغام دیا ہو اور اب امریکہ بیک چینل سے پاکستان کو اڈوں کے حصول کے لیے کچھ مراد خاص طور پر ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کی پیشکش کر رہا ہو ہو سکتا ہے اسی امور پر ہماری سیاسی اور اسکری قیادت غور و خوص کر رہی ہو لیکن میرے خیال سے کسی بھی قسم کی پیشکش کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے امریکہ کو اڈے دینے سے باز رہنا ہوگا میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی نقصان دے ثابت ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں فرنڈز اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز غیر قانونی طور پر انڈیا کے زیر قبضہ پشمیر میں ایک انڈیا نئر فورس کی بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا اطلاعات کے مطابق دو چھوٹے کواڈ کاپٹرز پر بارودی مباد نصب تھا ان میں سے ایک ڈرون ائر بیس کی عمارت پر گرا جس سے عمارت کو جزبی نقصان پہنچا جبکہ دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اسی طرح سے دوسرا ڈرون ایک اوپن ایریا میں جا گرا ویسے اس کواڈ کاپٹر کے واقعہ کو جس طرح سے انڈین حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے اس سے یا تو اس بیس پر سیکیورٹی کے لیے تائنات انڈین سیکیورٹی اوفیشلز کی نہ اہلی ثابت ہوتی ہے یا پھر یہ کوئی انسائٹ جوب ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں فرنڈز امریکی اوفیشلز کے مطابق امریکہ نے شام اور عراق میں مبینہ طور پر ایران کے حمایت یافتہ گروپوں پر فضائی حملے کی ہے پینٹگان کے مطابق امریکی فضائیہ نے شام میں دو جبکہ عراق میں ایک ڈھکانے کو نشانہ بنایا امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس نوعیت کا یہ دوسرا فضائی حملہ ہے واضح رہے کہ امریکہ کے اس وقت دو ہزار پانسو فوجی عراق میں موجود ہیں ان امریکی فوجیوں پر ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کی طرف سے گرونز کے ذریعے حملوں کا امریکہ کچھ عرصے سے الزام لگاتا آ رہا ہے تاہم ایران نے اس طرح کے کسی بھی گروپ کی حمایت اور سپورٹ کی واضح الفاظ میں تردید کی ہے فرنڈز امریکی وال سٹریٹ ڈانر نے اپنے حالیہ آرٹیکل میں کہا ہے کہ امریکی فوج کے انخلاصے چھ ماہ بعد ہی افغانستان حکومت کولیپس کر جائے گی یہ بات امریکی جریدے نے یو ایس انٹیلیجنس اوفیشلز کی حالیہ اسیسمنٹ کے نتیجے میں کہی اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ طالبان نے کئی ازلا میں کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور حالیہ دنوں میں حکومتی فورسز نے طالبان کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے کئی بکتر بن گاڑیاں، ہتھیار، مشین گنز، اٹلری پیسز اور مارٹرز چھوڑ کر بھاگے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت تک افغانستان میں موجود 3500 امریکی فوجیوں میں سے تقریباً 2000 واپس امریکہ جا چکے ہیں جبکہ باقی 11 سپتمبر سے پہلے واپس سے لے جائیں گے میرے خیال سے تو اگلے دو ماہ بھی افغان حکومت کے لیے ٹک جانا مشکل نظر آ رہا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ترک ڈیفنس اوفیشلز کے مطابق انمینڈ ایریل ویکلز اور انمینڈ سرفس ویسلز کے بعد اس وقت ترک کمپنیوں کو تیار کردہ انمینڈ گراؤنڈ ویکلز پر کوالیفیکیشن ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں این ریموٹ کنٹرول ویکلز کو تیار کرنے میں ایسلسان، راکٹسان اور ہیولسان کا قلیدی کردار ہے ان ویکلز پر سرویلنس ڈیوائسز کے علاوہ 7.62 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن بھی نصب ہے اس گن کی مدد سے اس ویکل کو کومبیٹ رول میں بھی استعمال کیا جا سکے گا فرنڈز فلیپینز کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے چاند روز پہلے آفر کروائے گے ایف سکسٹین مہنگے ہونے کی وجہ سے فلیپینز ائر فورس دوسری آپشنز پر غور کر رہی ہے یاد رہے کہ امریکی میکمہ دفاع نے چوبیس جون کو فلیپینز کو دو اشاریہ چار تین ارب ڈالر مالیت کے ٹویلپ ایف سکسٹین بلوک سیونٹی سیونٹی ٹو اور متلکہ ویپنز آفر کیے تھے اس پیش کش کے جواب میں فلیپینز کے وزیر دفاع کے مطابق فلیپینز ائر فورس اپنی چوائس کو نیرو کرتے ہوئے ملٹی رول فائٹر کے لیے لاکڈ مارٹن کے ایف سکسٹین یا سویڈن کے ساب گریپن میں سے کسی ایک کا انتخاب جلد کر لے گی واضح رہے کہ فلیپینز اس وقت ساؤتھ کوریا سے حاصل کردہ لائٹ کومبیٹ کم ٹرینر ائر کرافٹ ایف ایف ففٹی استعمال کر رہی ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات